موسیقی اتر پردیش فتح پور علاقے میں جہاں ایک طرف سوبے کے مکھیا یوگی آدیتی ناج جیسے ستہ کی کمان سوالی تھی اسی کے کچھ باد ہی پورے دیش میں سرکاری دفتروں وے سرکاری کرمچاریوں کو دھرم پان کرنا نسید کر دیا تھا وہیں دوسری طرف اگر دیکھیں تو اتر پردیش کے فتح پور جنپت میں کچھ الٹا ہی اثر دیخائی دے رہا ہے کیا آپ کی پرسی کٹی ہے کیا کس وجہ سے کہاں پر ہے وہ اس میں سمجھ کس سمیں کہاں پر ہو آسپتال میں آسپتال میں مسالہ کھنا منا ہے یہ سر معلوم نہیں معلوم نہیں کتنے روپے کی پرچی کٹی ہے کس نے کٹا ہے کیا آج آپ کی پرچی کٹی گئی ہے کس وجہ سے مسالہ کٹی ہے کتنے روپے کی پرچی کٹی ہے کہاں پر ہیں آپ پر پیشنہ ہسپٹال میں کس نے پرچی کٹی ہے کیا آپ کو کچھ جانکاری بھی دی گئی ہے جہاں سرکاری کرمچاریوں دوارہ سرکاری دفتروں میں دھرم پان کرنے کے قصے اکثر سننے کو ملتے ہیں پر جنپت کے جلہ اسپتال میں ساسن دوارہ دھرم پان کرنے والوں کے خلاب اب سگھن ابیان چلایا گیا ہے جہاں پر جو بھی پان مسالہ کھاتے وہے تھوکتے پایا گیا اس کی دو سو روپے کی جرمانہ رسید کٹی جائے گی ایکشلی جو دی ایڈکسن کا پروگرم اشتار کیا ہے جو سی ایم او سر پھر یہ اشتار کیا ہے اور اس کے ای سی ایم او ہمارے اپنا سنجر ہے جو دی ایم ایشلی کو بھی دیکھ رہے ہیں جس چکمیٹر دھر پروگرم کے اندر دماکو کو بھی انٹیوٹ کیا گیا ہے ساتھ ملکے جو دماکو سے ریلیٹیڈ پریشانیہ ہو رہے ہیں اس کا سمانہ کیا ہے اور جہاں جہاں بر یہ جو لگ پکڑے جا رہے ہیں کتنا جرمانہ اور کتنی سجا ہے اس میں سو 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 نے بیچ کی برچے کو رکھا گیا ہے وہ ابھی چل رہا ہے برچے ہمیں لگ برچ بھی ہیں اور ابھی کنی سری باسپن جی ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ ہم بھی انکلوڈ ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ جگہ جگہ جانگر دلے میں یا سہر میں یہاں جہاں تماؤکو کے مانکوں کے امروب جو ریسٹرول ہیں یا اور چیزیں لگی ہوئی ہیں ایسے میں عام جنمانس کو بھی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ سوارجنک جگہوں میں دھرم پان نہ کرے ورنہ ان کو بھی جرمانات دینا پڑ سکتا ہے سیٹی نیوز ڈلی سموانداتا اتر پردیش فتہ پور سے ببلو سنگھ کی ریپورٹ موسیقین موسیقی